چاہیے دوستو میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سینس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم دو فیس ڈوجی ساؤنڈ کا 3-way crossword نیٹوارک کا آج ہم ریبیو اور اس کا فول وائرنگ ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ دوستو فریکوینسی کا جو رینج ہے اس رینج کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لو میڈ اور ہائی ان تین فریکوینسی کو کیسے ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس کا رینج کیا کیا ہے all over full knowledge information سے بھرا آج کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کو بینا اس کی آخر تک ضرور دیکھتا رہی گا بہت ہی knowledge ملنے والے ہیں آپ کو crossword اور فریکوینسی کے بارے میں اور جو بھائی میرے چینل پہ آج نیا آیا ہے تو پلیج میرا چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا کیونکہ میں technology related ایسے ہی ویڈیو میرا چینل پہ لے کر آتا ہوں تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھئے دنیا میں جتنے بھی فریکوینسی ہے 20 ہارٹ سے لے کر 20 کلو ہارٹ کی جو فریکوینسی ہے ان فریکوینسی کو ہی صرف انسان سن سکتا ہے اور 20 ہارٹ سے 20 کلو ہارٹ تک ان فریکوینسی کے باہر جو بھی فریکوینسی ہے ان کو انسان کبھی بھی سن نہیں سکتا ہے یہ اوپر والا کا سسٹم مان سکتے ہیں آپ تو دوستو دیکھئے فریکوینسی کو 20 ہارٹ سے لے کر 20 کلو ہارٹ کا جو فریکوینسی ہے ان فریکوینسی کو 3 فریکوینسی میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے لو فریکوینسی، میڈ فریکوینسی اور ہائی فریکوینسی جیسے 20 ہارٹ سے لے کر 250 ہارٹ کو اب لو فریکوینسی کہہ سکتا ہے اور 250 ہارٹ سے لے کر 500 ہارٹ کو لو میڈ رینج فریکوینسی اور پھر 500 ہرٹس سے لے کر 2 کلو ہرٹس کو آپ میڈ رینج فیکنسی کہہ سکتے ہیں اور ایسے ہائی فیکنسی آپ 2 کلو ہرٹس سے لے کر 4 کلو ہرٹس کو ہائی فیکنسی کہہ سکتے ہیں اور اس کے آپ پر جو ہائی فیکنسی ہے جس کو برلینس کہا جاتا ہے وہ 4 کلو ہرٹس سے لے کر 20 کلو ہرٹس تک ہی ہوتا ہے اور فیکنسی کے بارے میں ڈیٹیلز ویڈیو میں میں ایک ویڈیو لاؤں گا یہ ویڈیو پہ یہ پوسیبل نہیں ہے دوستو چلیے ڈوجی ساؤنڈ کا جو یہ کروس آور نیٹ وارک ہے اس کا کوالٹی اور اس کا فول آئرنگ کو تھوڑا ڈیٹیلز میں جاننے کی کوسس کرتے ہیں دوستو یہ ڈوجی ساؤنڈ کا ایک کروس آور نیٹ وارک ہے اس کا موڈل نمبر ہے دی آن ہنڈیٹ فیپٹی آر جیرو سیون یہ تھریوے کروس آور نیٹ وارک ہے اور اس پہ بیس میٹ اور ہائی تینوں اپ اس پیکر لگا سکتے ہیں اور یہ 4 اومس 8 اومس دونوں ہی سپورٹ کرے گا اور اس کا فریکوینسی رینج ہے 48 ہٹس سے لے کر 20 کلو ہٹس تک اور یہ 10 انچ اور 8 انچ اوپر کے لیے بیسٹ ہے اور اس کا میکسیمم لوڈ کیپوسیٹی 150 وارٹ اور دوستو یہ ہے مین انپوٹ اس کیٹ کا پلاس اور مائنس یہاں پہ لکھا ہو یہ پلاس دیکھئے اور ایدھر سے مائنس یہاں پہ دونوں ایمپلیفیر آؤٹپوٹ سے جو آئے گا یہاں سے کنیکشن ہوگا اور اس کا لے آؤٹ دیکھئے یہاں پہ پلاس مائنس جو لے آؤٹ ہے یہ مائنس سبھی کی لو میڈ اور ہائی سبھی کی کنیکٹ میں مائنس ایک ہی ہے اور یہاں پہ جو پلاس والے کا جتنا بھی پوائنٹ ہے وہ الگ الگ ہے تو دیکھئے یہاں پہ بیس کے لیے پلاس مائنس دونوں پوائنٹ ہے یہ ٹویٹر کے لیے یعنی یہ ٹریبل کے لیے پلاس مائنس ہے اور یہ میڈ رینج کے لیے پلاس مائنس ہے تو یہاں پہ آپ بیس کا جو افر کا کنیکشن ہے یا پلاس مائنس پہ افر کا کنیکشن کر دیجئے گا دس انچ ایٹ انچ پہ جو لگانا چاہتا ہے اور یہ ٹریبل یعنی یہاں پہ جو ٹویٹر کا جو پوائنٹ آپ کو دینا ہے دونوں ایر لے کے پلاس اور مائنس میں دونوں کا کنیکشن کرنا ہے یہاں پہ اور یہ جو میڈ رینج ہے جو میڈ رینج اب لگانا چاہتے ہیں تو یہ پلاس اور یہ مائنس دوستو اس کیٹ کا کنیکشن بہت ہی سیمپل ہے سب کچھ یہاں پہ لکھ کے منسن کیا ہوا ہے اور یہ سویچ اگر آپ اس سویچ کو ادھر رکھتے ہیں تو یہ میڈ تھوڑا زیادہ آئے گا اور اس کو اگر آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ میڈ تھوڑا کم آئے گا اور اس سویچ کا مین کام اہی ہے یہ جو دو کیپسیٹر ہے 4.7 مائکرو فریٹ نون فولار کیپسیٹر تو یہ سویچ آن کرنے سے کیا ہوتا ہے ان دونوں کیپسیٹر کو پرالل کنیکشن کرتا ہے اور پرالل کنیکشن کرنے سے کیپسیٹر کا بھیلو ڈبل ہو جاتا ہے یہ 4.7 کو ڈبل کر دے گا یعنی دس مائکرو فریٹ کا قریب ہو جائے گا تو اب میڈ کا فرکونسی جادہ آئے گا جو لوگ میڈ جادہ پسند کرتے ہیں تو اس کو آن رکھئے گا اور یہاں پہ دیکھئے جو main input ہے плюс minus یہ layout ہو کے سبی کے minus میں جا رہا ہے یعنی سبی کا minus ایک ہی point سے آ رہا ہے جو minus والا point ہے main amplifier سے جو input دیا تھا تو دیکھئے اور جو плюс والا point ہے تو یہاں پہ دیکھئے تینوں کے لیے الگ الگ base mid اور low کے لیے تو یہاں پہ layout connection ہو گیا ہے اور плюс والا دیکھئے جو connection ہو رہا ہے تو یہ point ہو کے یعنی یہ کوئل ہو کے یہ کوئل ہو کے پھر یہاں سے اس لی آؤٹ کو دیکھئے یہ اوفار کا پلاس میں آ رہا ہے یعنی اوفار کو کنیکشن اس کوئل ہو کے آ رہا ہے پلاس میں ڈائریک نہیں آ رہا ہے اس کوئل ہو کے آ رہا ہے اور مائنس تو سبھی کا ایک ہی ہے سبھی کا مائنس میں جا رہا ہے جو کمون ہے اور اس میڈ رینج کا کنیکشن کو دیکھئے دوستو یہاں پہ جو میڈ رینج پلاس ہے تو آپ کو صرف پلاس والا پوائنٹ کو ہی فولو کرنا ہے کیونکہ نیگٹیف سبی کا ایک ہی ہے تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے جو میڈ کا پوائنٹ دیکھئے یہاں سے دیکھئے یہ میڈ کا جو پلاس ہے اس پلاس کو کہاں سے لیا گیا تو لی آؤٹ کو پکڑیے تو دیکھئے یہاں پہ بھی ایک کوئل ہو کے آرہا ہے اس کوئل سے جا رہا ہے پھر یہ کوئل ہو کے یہاں سے یہی لی آؤٹ پھر دیکھئے یہاں پہ جو دو 4.7 میکروفیٹ کیپوسیٹر ہے یہ پرالل میں ہے تو پھر یہاں پہ جو پلاس والا انپوٹ تھا اس انپوٹ ہو کے یہ دو کیپوسیٹر ہو کے آرہا ہے اور اس کا جو ٹریویل ہے تو ٹریویل کو دیکھئے ٹریویل کا پوائنٹ کو دیکھئے یہاں پہ تو پلاس سے پلاس لیک جائے گا اور یہ پلاس ہو کے دیکھئے یہاں پہ ایک کیپوسیٹر ہو کے اس کا کنیکشن ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اور بھی دو کیپوسیٹر ہے دیکھئے یہ دو پولیسٹر کیپوسیٹر پرالل میں ہے یہ دو کیپوسیٹر اس کا یہ پوائنٹ ہے تو یہ دو کیپوسیٹر پوائنٹ ہو کے یہاں سے دیکھئے مین جو ایمپلیفیر سے جو آ رہا تھا پلاس بلا پوائنٹ تو دیکھئے اس پلاس بلا پوائنٹ سے کانیکشن ہو گیا ہے اور دوستو کروشور نیٹورک کا اہی کام ہے افار میڈ رینج اور ہائی فیکنسی جو جس کے لیے بنا ہے اس کو وہی سگنال بھیجنا باقی کو بلوک کر دینا جیسے یہاں پہ یہ کوئل لگایا گیا ہے اور یہ کوئل کا کام ہے میڈ اور ہائی فیکنسی کو روک دینا صرف لو فیکنسی پہ پہنچانا یہاں پہ جو افار کا فلاس بلا پوائنٹ ہے وہی پہ وہ صرف لو فیکنسی کو ہی پہنچنے دے گا جس سے کیا ہوگا افار صحیح طریقے سے کام کرے گا جس کے لیے وہ بنا ہے اور یہاں پہ جو ٹریبل کا پوائنٹ ہے دیکھئے ٹریبل یہاں کیا کرتا ہے یہاں پہ جو کیپاسیٹر ہے اس کیپاسیٹر کیا کرتا ہے لو فیکنسی کو بھی روک دیتا ہے اور میڈ فیکنسی کو بھی روک دیتا ہے صرف یہاں پہ ہائی فیکنسی کو ہی پاس کرنے دیتا ہے جس سے کیا کرتا ہے ٹویٹر صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور ٹویٹر نہیں بھی اڑتا ہے اگر ٹویٹر میں لو فیکنسی یعنی بیس پہنچ جائے گا تو ٹویٹر کئی سیکنڈر میں ہی اڑ جائے گا تو یہ نہیں ہونے دے گا کرو سور کا یہی کام ہے اور میڈ پوائنٹ کا دیکھئے یہاں پہ جو دو کیپسیٹر ہے فور پوائنٹ میں سیون مائکرو فریٹ کا نون فلار اور یہ کوئل ہو کے آ رہا ہے اور اس کا کام ہے میڈ رینج سپیکر پہ کوئی بھی لو فریکوینسی یعنی بیس اور ہائی فریکوینسی یعنی ٹریبل کو پہنچنے نہ دینا جس سے کیا ہوگا میڈ رینج سپیکر صحیح طریقے سے کام کرے گا اور دوستو ایک اچھے کوئلٹی کے سپیکر باکس بنانے کے لیے اور سپیکر کا لانگجیویٹی کے لیے کرو سور نیٹ ورک یوز کرنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ کرو سور نیٹ ورک کا کوئلٹی مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو www.dogysound.com پہ یہ آپ کو مل جائے گا میں ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک آپ سرکھ سیت رہے خوش رہے جائند